پتنگ بازی سے ایک اور زندگی کا چراغ گل دھرم پورا میں پاؤں میں جور پھرنے سے آٹھ سالہ عمر چھت سے گر گیا تین روز زندگی اور موت کی کشمہ کشمے رہنے کے بعد ہسپتانگ میں دم توڑ گیا جنازے میں لورڈ میئر کی بھی شرکت، لورڈ میئر کی بھی خونی کھیل پر پابندی کی حمایت والدین پرغشی کے دورے بسند پر پابندی لگانے کا مطالبہ باپوں سے جا کے پوچھونا جن کے بچے ان حادثات کی وجہ سے پہت ہویا تھے ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے پوچھنے والا نہیں ہے ہم پھر مران خان صاحب سے یہ اپیل کرتے ہیں پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اس کھیل کو بند کیا جائے جس کی وجہ سے انسانی جانے ضائع ہوتی ہیں بریبوں کے بچے بیچارے روز آئے دن کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی مسائل سے دو چار رکھتے ہیں تو یہ خونی کھیل بند ہونا چاہیے اورنس ٹرین منصوبے میں چار ارب روپے کی مبغینہ کرپشن انکوائری لگ گئی نیب نے پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ ایل ڈی اے اور ماس ٹرانزٹ ایتھارٹی سے ریکارڈ تعلق کر لیا مقبول کالسن کا ٹھیکہ کیوں منصوب کیا تحریری طور پر آگاہ کیا جائے نیب لاہور ایل ڈی اے نے غیر قانونی طور پر ٹھیکہ منصوب کیا نوے کروڑ 32 لاکھ کی بینگ گرنٹی بھی کیش کروالی ترخواست گزار اورنس ٹرین منصوبہ تاخیر کا شکار لاغت روز باروز بڑھنے لگی دو ہزار پندرہ میں شروع ہونے والا منصوبہ تحال زیر تکمیر منصوبے میں تاخیر سے جرمانے کا بوجھ خزانے پر پڑھنے کا خدشہ اورنس ٹرین منصوبہ سفید خاتھی کرا ٹرین منصوبہ مکمل کریں تو بھی پھستے ہیں نہ کریں تو بھی نبسان دو سال میں ٹرین نہ چلی تو منصوبہ خندر بن جائے گا صوبائی وزیر بلدیات عبدالعلم خان کی پریس کانفرنس بولے کہ کوئی ایسا منصوبہ نہیں جس میں نون لیگ نے مال نہ بنایا ہو لارڈ میئر کے پاس پہلے سے زیادہ اکتیارات ہیں بلدیاتی بجٹ کا تیس کی سطح دیہار پر خرچ کرنے کا ازن شہر میں کورے کے دھیر صوبائی وزیر علیم خان پر ہم آج ہزار صفائی ورکرز عربو ربے کا بجٹ ہے پھر بھی شہر صاف کیوں نہیں صوبائی وزیر کی زونل آفیسر سے پوچھ کر ہم تو ملازمین کی حاضر بھی نہیں چیک کر سکتے زونل آفیسر نے ایک کیارات مانگ لیے ایوان وزیراعلا میں آلہ سطح کا ازلاس آئندہ وہ ہی رہے گا جو کام کرے گا صوبائی وزیر کی بارننگ زونل آفیسر کی طرقہ تیس ہزار روپے کرنے کا اعلان کر دیا آشیانہ اقبال کرکشن کے اس میں صابق جیئرمین پی ایل ڈی سی وعدہ موافقوا بن گئے لاہور نیوز نے کاپی حاصل کر لی صابق جیئرمین پی ایل ڈی سی تاہر خوشی اچھا تھا صابق وزیراعلا پنجاب شہباز شریف اور فواد حسن فواد کے خلاف بیانڈے قوت نئے سال پر حکومت کا سنتکاروں کو بڑا توفہ ٹیکسٹائل اور ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے بیجلی کی قیمت نے کمی نوٹیفکیشن بھی جاری ٹیکسٹائل سنت کو دس روپے پچاس پیسے پی کلو وارٹ کے ساپ سے بیجلی پراہم کی جائے گی گیس اور بیجلی کی پراہمی سے بند ملے چلیں گی اور روزکار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اپٹما رہنما گوہرے چاس گرم مسالہ جات کی کھلے آم فروغ پر پابندی پورت ہوتی کی ٹی میں اکبری مندی پہنچ گئیں دکانوں کی چیکنگ کی دکانداروں نے کھلے مسالہ جات غائب کر دیئے انتظامیاں ملاوٹ ختم کریں مہنگائی پیدا نہ کریں پانچ اور دس روپے والے گہا گاتے ہیں پیکنگ کریں گے تو مہنگائی مزید بڑھے گی دکانداروں کی شکایات نئے سال کا غاز بڑے فیصلے کے ساتھ نام نہاق انرجی ڈرنگز پر پابندی آئی پورٹ ایتھارٹی نے فارماسیوٹیکل اجزا والے ڈرنگز کو انرجی ڈرنگز کہنے اور لکھنے پر پابندی آئی کر دی انرجی ڈرنگز کے خلاف آج سے آپریشن شروع فارماسیوٹیکل اجزا والی ڈرنگز کا زیادہ استعمال دیکھوا بھی اور مطابقی وجہ بن سکتا ہے دی جی پورٹ ایتھارٹی معروف عالم دین مولانا تارک جمیل کو ہات اٹیک مولانا تارک جمیل دل کا دورہ کرنے سے نیجی ہسپتال میں داخل مولانا تارک جمیل کی انجیوگرافی کی اچانی کا امکان مولانا تارک جمیل کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے سفر کے باعث تکلیف ہوئی ترجمان مولانا کی صحتیابی کے لیے دعاوں کی تخص نئی امید نیا عظم نئی سوچ کے ساتھ سالے نو کا آغاز لہور میں سالے نو کا شامدار استقبال آسمان پر رنگو نور کی برسات بہریہ تاؤن میں آتش بازی کا دل پریب نظارہ منچنوں کا رات بھر شہر کی سرکو پر مجھ کر شہر کی سور我跟你講 شہر格 ہوای فائرنگ سے سالنوں کا استقبال شہر گونستا رہا بیدیا روڑ فارم ہاؤس میں سرعام ہوای فائرنگ گولیوں کی تر ترہت شاکبہ گلشن راہی اور باترہ پور میں دی آتشیں اسلحے سے پولیس والوں کو چیلنج ڈی آئی جی آپریشنز کا نیو ایر نائٹ پر ہوای فائرنگ کا نوٹیس ایس پی سیٹی سے ریپورٹ طلب کر لی مخلی فلاکوں میں ہوای فائرنگ سے چونہی سفراز زخمی ہسپتالوں میں داخل نیو ایر نائٹ پر فائرنگ اور بانگ بیلنگ کرنے والے بہت طرف رات کی رفتار کر لیے گئے نئے سال میں بھی پرانے طریقے تاہنا پولیس کے پاس حد کریاں کم پڑ گئیں شیر جوانوں نے 26 ملزیمان کو رسیوں سے بانگ کر عدالت میں پیش کر دیا ملزیمان کے خلاف ہوای فائرنگ، بانگ بیلنگ اور ہلر بازی کے مقدمات ترج سالے نو پر محکمہ داخلہ کی بڑی کاربائی پنجاب بھر کے 25 لاکھ سے زائد نون کنٹیوٹرائزد اسلحہ لائسنس موطل مینویل اسلحہ لائسنسٹ پر خلاف ادامات کے لیے جاپیٹی کمیشنس کو مراسلہ جاری کر دیا گیا محکمہ داخلہ نے 31 دسمبر کے بعد اسلحہ لائسنسٹ کی موطلی کی ڈیڈ لائن دی تھی پنجاب اسمبلی کا اجلاس ساپ جنگری کو طلب گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے نیکنے قانون کی زمدی پر دستخط کر دیے پنجاب اسمبلی کا اندہ اجلاس ہنگا ماخیز ہونے کا انکان چھے مصابیدہ قانون کی منظوری دیے جاہی کا انکان ہے گیس کی بندش کے خلاف آرائیاں گاؤں کے رہائشی رائیونڈور پر سراپائے تجاج مظاہرین نے روڈ بلوک کرتی نارے بازی ٹرافیک کا نظام درہم برہم ایم پی اے مرزا جابید بھی مظاہرین سے سارے جوکیتی کے لیے پہنچ گئے حکام سے گیس بہا کرنے کی اپیل کرتی سردار شمیم احمد خان ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس بن گئے سردار شمیم احمد خان نے نئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا حلف اٹھان لیا گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے چیف جسٹس سردار محمد شمیم احمد خان سے حلف لیا تقریب حلف برداری میں وزیراعلا پنجاب وزیر قانون صوبائی بزراء ججز اور بکلا کی شرکت چیف جسٹس سردار محمد شمیم خان کے ہائی کورٹ پہنچنے پر قردہ باقی استقبال راج آف آنر پیش کیا گیا ججز اور گوکلہ نے پھولوں کی پتیاں نشاور کی اور گلدستے پیش کیے اہدا سمحالتے ہی چیف جسٹس کا بڑا اقتام ریجسٹر آر ہائی کورٹ کا تبادلہ چوتری امتیاز ریجسٹر آر لاہور ہائی کورٹ تائیوناک موچیفکیشن جاری کر دیا ریجسٹر آر ہائی کورٹ شکیل احمد کو ہائی کورٹ آفیس ریپورٹ کرنے کا حکم ساتھ ایڈیشنل سیشن ججز دو سینئر سیور ججز اور دو سیور ججز کے تبادلے نوٹیفکیشن جاری ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کی تشکیلے نو چیف جسٹس سردار شمیم خان نئی انتظامی کمیٹی کے سربراہ مکرر ججز کی سینئورٹی لیسٹ بھی تبدیل جسٹس معمول رشید ہائی کورٹ کے سینئر ترین ججز بن گئے جڑا والا میں کروڑوں روپے سے جدیر ڈیری فارم ہاؤس بنانے کا الزام نیبلہ ہور نے سابق چیف انجینئر الڈیے اسٹار سعید کے خلاف کرپشن کی تحقیقات کا آغاز کر دیا اسٹار سعید نے فارم ہاؤس میں کروڑوں روپے کے خیر ملکی جانور بھی منگوائے زرائے اسٹار سعید آشانک بالکیس میں بھی انکوائری بھوکت چکے ہیں تبدیلی سرکار کا احسنکتہ مسافروں کے لیے شیلچر ہوم کے بعد ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے مہمان خانے قائم صوبائی وزیرے سے ہر ڈاکٹر جاسمن راشد نے جناہ ہسپتال میں شیلچر ہوم کا افتتاہ کر دیا پناہ گاہ میں دو سو سے زائد لوہہ کیل قیام کر سکیں گے صوبائی وزیر ڈاکٹر جاسمن راشد کا کہنا ہے کہ شیلچر ہوم سے مریضوں کے لواہکین کو کھانا بھی دیں گے سرکاری ہسپتالوں میں پرائیوٹ علاج کے شعبے کو مضبوط بنانے کا زم کہا کہ پرائیوٹ علاج کی سہولیہ دے کر ریوینیو کٹھا کریں گے دو سو ناسی وینٹیلیٹس کا مسئلہ چاہ ماہ میں حل کر لیں گے بھیق مانگنے پر مکمل پابندی لگائیں پنجاب اسمبلی میں نئے سال کی پہنی کراکتات جمع سڑکوں چوراہوں بازاروں میں بھیق مانگنے والے ملک کی بدنامی کا 22 بنتے ہیں شیلٹرز ہوم میں مفتھانہ رہائش اور سفری سہولتیں پراہن کی جا رہی ہیں ان علاقوں میں بھیق مانگنے پر پابندی لگائے جائے پی ٹی آئے روک نمسر رجم شید چیما کی اسمبلی میں تحقاست گوشوارے جمع نہ کروانے والوں کی فیرش چاری پنجاب اسمبلی کے 258 ارکان نے اپنے گوشوارے جمع نہیں کروائے الیکشن کمیشن وزرعالہ پنجاب اسمان گزدار نے بھی تحال اپنے احساسے نہیں بتائے اب تک 113 ارکان گوشوارے جمع کروات چکے ہیں الویدائی تقریب ہے یا پھر شادی کا جیشن جرنل پوسٹ آفیس کے پوسٹ مین محمد بوٹا کے اعزاز میں الویدائی تقریب محمد بوٹا کی دولے کی پوشاک میں انٹری گھوڑے پر سوار پھولوں کی پتھیانی چھاور شروطہ کا دھول کی تھاپ پر رکھ ایف آئی اے سائبر کرائم کی بڑی کارفائی غیر اقلاقی ویڈیوز اور تصاویر بنانے میں ملبس ملزیم بادامی باق سے گرفتار ملزیم امداد کے قبضے سے موبائل فون سیمز اور ایسٹی کارٹ پر آمد کر دیے گئے سال دو ہزار اچھارہ لولی ووڈ کے لیے لکھی رہا پاکستانی فلموں کی باقس آفیس پر شاندار کامیابی انیس فلمیں بنی سینیما گھروں کی زینت فلم جوانی پھر نہ ہی آنی ٹو تیرے سٹھ کروڑ کے بزنس کے ساتھ سپر ہٹ کرار پرواز ہے جنون کی باقس آفیس پر اونچی اڑان ٹی فائن ٹربل سات دن محبت ان برچی اور لوڈ بیری نے بھی خوب دھو مچائی ہر فن مولا رنگیلا ادھاکار گلوکار ڈریکٹر اور مستنف رنگیلا کی آج بیاسمی سالگیرا سپر ہٹ کومیڈین ہیرو نے چھے سو سے زائد فلموں میں ادھاکاری کے جوہر دکھائے برجستہ جملوں اور منفرد ادھاکاری کا ہر کوئی شیدائی